موسیقی ناظرین غزہ وار نے دنیا بھر میں ایزریل کو ایسولیٹ کیا ہے اور دنیا بھر سے ایزریل کی جو ملیٹری کاروائیاں ہیں غزہ کے اندر اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے لیکن ایزریل کے ساتھ ساتھ ایک اور ملک بھی اس مددے پہ ایسولیٹ ہوا ہے دنیا بھر میں اور وہ ملک ہے امریکہ امریکہ مسلسل رائٹ فرم ڈے ون ایزریل کی انکنڈیشنل سپورٹ جاری رکھے ہوئے چاہے وہ فائننشل سپورٹ ہو چاہے وہ ملیٹری سپورٹ ہو چاہے وہ ڈپلومیٹک سپورٹ ہو ایزریل اس وقت اگر ٹکا ہوا ہے کہیں تو وہ امریکہ نے سسٹرمز پہ ہی ٹکا ہوا ہے اس کی وجہ کلیر ہے یہاں پر کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں کہ وہاں پر جو دو میجہ رولنگ پارٹیز ہیں ریپبلیکنز یا ڈیموکریٹس دونوں کی حکومت کبھی اس کی آ جاتی ہے کبھی اس کی آ جاتی ہے لیکن ان دونوں پارٹیز کے اندر بڑی پارفل زائنسٹ لابیز موجود ہیں اور زائنسٹ حضرات ان پارٹیوں کے اندر گھسے ہوئے مطلب وہ بیک گراؤنڈ سے بھی زائنسٹ ہیں یہ حضرات کیا کرتے ہیں کہ بعض اوقات امریکن نیشنل انٹرسٹ کو بھی نقصان پہنچا کے ایزریل کی نیشنل انٹرسٹ کو پرموٹ کرتے رہتے ہیں اور فنڈنگ بھی کافی تعداد میں ان دونوں پارٹیوں کو ہوتی رہتی ہے زائنسٹ لابیز کی طرف سے اب اسرائیل والے معاملے پہ میڈلیسٹ کے اندر امریکہ کو آئیسولیٹ کرنے کے بعد لگیوں رہا ہے کہ یہ حضرات ہاتھ دھوکی امریکہ کی گلوبل اسٹینڈنگ کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور ہر اس ملک کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے ٹائز ڈاؤن گریڈ کی ہیں ریسنٹلی مالدیوز نے اسرائیلی پاسپورٹ ہولڈرز کو بین کیا ہے کہ وہ مالدیوز کے اندر نہ آئے اب اس کی بڑی وجہ تھی مالدیوز کے اندر وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ بہت زیادہ پرو پیلسٹائن ہیں اور وہاں پر ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ اس طرح کے پکچرز وائرل ہوئے جس میں بڑے بڑے سائن بورٹس ہمیں بیچز کے اوپر بھی نظر آئے اور شہروں کے اندر بھی نظر آئے جس پہ لکھا تھا کہ ہمیں بلڈ منی نہیں چاہیے یہ جو خون کے پیسے ہیں اسرائیلیوں کی یہ نہیں چاہیے ہمیں ان لوگوں کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی جو سائنس ہیں وہ نظر آئے اب پبلک کی جو ویل ہے اس کو ایکسپٹ کرتے ہوئے وہاں کی جو رولنگ پارٹی ہے ڈاکٹر مویز کی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسرائیلی ٹورسٹوں کو بین کیا جائے اچھا یہاں پہ اسرائیل کی جو سگنیفیکنس سے کچھ زیادہ ہے نہیں مالدیز کے ٹوریزم انڈسٹری کے اندر لاسٹ ایئر اگر آپ دیکھیں تو زیرو پوائنٹ فکس پرسنٹ صرف اسرائیلی تھے ان کا ٹوٹل جو ٹورسٹ ارائیول تھا اس میں زیرو پوائنٹ فکس پرسنٹ صرف اسرائیلی تھے اس سال کی اگر بات کی جائے تو میں نے پچھلے ایک پروگرام میں کہیں یہ ذکر کیا کہ لیس دن فائی فیفٹی اونلی فائی فیفٹی ٹورس جو ہے وہ اس سال آئے ہیں مالدیز کے اندر حالانکہ دس لاکھ کے لگ بگ مالدیز کے اندر ابھی تک ٹورس آ چکے احرامہ سال کے اندر یہ جو سال چل رہا ہے اس میں صرف ساڑھے پانچ سو سے بھی کم ادرائیلی ہیں تو کوئی خاص یہ سگنیفیکنس ایس سچ رکھتے نہیں ہیں مالدیز کو فائدہ ہوتا نہیں ہے ان سے اتنا زیادہ لیکن یہ بڑی بات تھی کہ مالدیز نے اوپن لیئے ایسے ملک کو بین کیا جس کے پیچھے امریکہ سوپر پاور کھڑا ہوا تھا اب ایدر ریزلٹ ہوا یہ ہے کہ امریکہ میں موجود وہ جو زائنسٹ لابیز ہیں وہ ایکٹیو ہو گئی ہیں اور امریکہ میں جو زائنسٹ ہیں وہ ایک بل پروپوز کرنا چاہتے ہیں اپنے کانگریز کے اندر جس میں مالدیز کو ملنے والی جو ایڈ ہے اس کو کنڈیشنل بنانے کی تیاریں کی جا رہی ہیں کہ اگر آپ ازرائیلی پاسپورٹس کو اجازت دیں مالدیز آنے کے لیے تو ہم آپ کو یہ ایڈ دیں گے اب دیکھیں کتنی بڑی کھلم کھلا والیشن ہے کسی ملک کے انٹرنل معاملات میں اب ایک ملک کی مرضی ہے اس کی جو بھی فورن پالیسی ہو اس کی مرضی ہے مطلب ان کا ملک ہے ان کی مرضی وہ جیسے بھی فورن پالیسی بنائیں جو ٹھیک سمجھے بنا لیں یہی تو آزادی ہوتی ہے اسی کو تو انڈیپنڈنس کہتے ہیں لیکن کٹانومی ہے اس کے اوپر ہی حملے کرتے رہتے ہیں ایسا ہی حملہ یہ مالدیز کے اوپر بھی کرنے کے چکر میں ہے اور مالدیز کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو جو ایڈ دیں گے وہ تب دیں گے جب آپ ازرائیل کا یہ پاسپورٹ جو ہے کھول دیں گے تب دیں گے یہ جو بندہ آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے جوش گوثی میر اور یہ خود بھی زائنسٹ ہے مطلب یہ زائنسٹ بیگراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے اور امریکہ کے اندر یہ لاؤ میں کر رہا ہے اس نے کیا کیا ہے کہ یہ ایک بل ڈرافٹ کر رہا ہے جو کہ یہ جلد پریزنٹ بھی کرے گا اس بل کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جب تک ازرائیلیوں کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے تب تک ہم آپ کو ایڈ نہیں دیں گے ایڈ کتنی دیتا ہے امریکہ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہیں ایڈ وہ دیتے کتنی ہیں دو ہزار انیس سے لے کر دو ہزار تئیس تک تھرٹی سکس میلین ڈالرز دیئے ایڈ کیمت میں مالدیوز کو تھرٹی سکس میلین ڈالرز اب یہ ایڈ اگر بند ہو گئی تو کیا مالدیوز کے اوپر کوئی سگنیفیکنٹ اثر پڑے گا the answer is no لیکن مسئلہ یہاں پر ڈپلومیٹک پریشر کا ہے the cradle report کر رہا ہے کہ واشنگٹن ready to blackmail مالدیوز for banning اسریلی ٹریولرز blackmail یہ بڑا important word ہے اور یہ blackmailing ہی ہے آپ کسی سوفرن ملک کو force کر رہے ہیں کہ دیکھو جو ہم بول رہے ہیں ویسی policy بناو ویسی foreign policy تمہاری ویسی ہونی چاہیے جیسے ہم بول رہے ہیں اب آج کی دنیا میں تو یہ نہیں چلتا یہ cold war سے بعد کی دنیا نہیں یہ جیسے cold war کے بعد دنیا ہو گئی تھی یونی پولر جو امریکہ بولے وہی ہونا چاہیے ایسی دنیا نہیں ہے یہ these guys need to understand this یہ وہ دنیا نہیں ہے یہ ابھی بھی سوچتے ہیں وہاں واشنگٹن میں بیٹھ کے کہ یار ہم تو king ہیں جو ہم بولیں گے دنیا ہے ایسا نہیں ہے یہ دنیا بدل گئی ہے لیکن ان کو کون سمجھائے اسریلی جو انٹریسٹ ہیں ان کو protect کرنے کے لیے یہ امریکن انٹریسٹ کو دعو پہ لگا رہے ہیں اس طرح کے جو لوگ ہیں دیکھیں نا مالدیوز کے اسریلی پاسپورٹ کو بین کرنے سے امریکہ کا کیا جاتا ہے کوئی تکھ بنتا ہے امریکہ کو تو نہیں بولا انہوں نے لیکن یہ دے کہ پھدک پڑے نا ایسرایل کو بچانے کے لیے اچھا اب اس سے کیا ہوگا اگر یہ فورس کریں گے اس طرح سے ملکوں کو تو کیا ہوگا دنیا میں جو دوسری پاورز ہیں وہ ملک ان کے کلوز ہوتے چلے جائیں گے مزید ان کے قریب ہوتے چلے جائیں گے میں ان کو ذرا یاد دلا دوں ان کی ایڈ 36 ملین ڈالر کی چار سال کے اندر 2019 سے 23 تک 36 ملین ڈالر انہوں نے مالدیوز کو ایڈ دی لیکن اسی سال کی 13 جنوری کی میں مالدیوز کے پریزیڈنڈ آفیس کی آپ کو ایک پریس ریلیز دکھاتا ہوں یہ دیکھئے چائنا تو پروائیڈ 920 ملین چائنیز یوان ان فری ایڈ سٹیٹس تا پریزیڈنڈ لوک اٹ ڈیٹ یہ 920 ملین ڈالر جو ہے کئی گنا زیادہ ہے امریکن ایڈ سے جو کہ انہوں نے چار سال میں دی ہے تو ان کو سمجھنا پڑے گا یہ ویسی دنیا نہیں ہے آپ اصل میں ایک سٹرٹیجک گیپ چھوڑتے چلے جائیں گے مالدیوز بہت امپورٹن ملک ہے بہت امپورٹن ملک ہے جو شپنگ لینز جن کے اوپر ہے تو آپ ایک سٹرٹیجک گیپ چھوڑتے چلے جائیں گے اس طرح سے ان کو فورس کر کے اور وہ گیپ دوسرے آگے فیل کریں گے آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ آگے فیل کریں گے چائنیز فیل کریں گے تو میرے خیال سے امیریکن جو پالیسی میکرز ہیں اور ان کو اس طرح کے لوگ جو جو جوش گوٹیمبر جیسے لو میکرز ان کو شٹ اپ کال دینی چاہیے کہ انہوں نے جتنا نقصان کر لیا ہے جیسے میڈل ایسٹ میں کتنا نقصان کیا ہے انہوں نے امیریکہ کا پورا انہوں نے عربوں کے سامنے زیرو کر دیا امیریکہ کو ادھر چائنیز اور ریشینز کو کیا یہ آؤٹ کر پائے سارا ڈپلومیٹک زور لگانے کے باوجود نہیں کر پائے تو دنیا کی دوسرے ریجنز کے اندر یہ پیچھے پڑ گئے ہیں امیریکہ کے اسی طرح کی بلیک میلنگ ٹیکٹکس جو ہم بول رہے ہیں وہ کرو ایسا نہیں ہوتا آج کی دنیا میں لہذا امیریکہ کے اندر اس طرح کے جو الیمنٹس ہیں ان کو چیک میں رکھنا امیریکن پالیسی میکرز کے لیے بڑا ضروری ہے مزید یعنی وہاں پر نقصان نہ پہنچے پہلے ہی وہ زیرو ہو گئے وہاں پہ انڈیا نوشن میں کیا حیثیت ہے ان کی کیا ورث ہے وہ در ٹوٹل چائنیز انفلیونس ہے کوئی زیادہ امیریکن تو آپ کو وہاں پر انفلیونس نظر آج کل آتا بھی نہیں ہے چائنا جب سے ابرا ہے تو وہاں پر امیریکن اتنا زیادہ سگنیفیکنڈ انفلیونس نہیں ہے تو ساؤتھ ایشیا میں کتنے ملک ہیں جو کہ پرو امیریکہ ہیں اتنے زیادہ پرو امیریکہ ہیں جو کہ امیریکہ کے کہنے پر اپنی پولیسیز چینج کر رہے ایسا کوئی ملک ہے نہیں اصل میں انڈیا بھی نہیں ہے انڈیا بھی نہیں ہے اب دیکھئے رشیا کے ساتھ انڈیا نے ٹائز ڈاؤن گریڈ نہیں کیے امیریکہ نے لاکھ کوشش کی نہیں کیے انڈیا نے ڈاؤن گریڈ تو یہ دنیا وہ دنیا نہیں ہے کولڈ وار کے بعد والی دنیا تو یہ ان کو سمجھنا پڑے گا اس طرح کی جو بولینگ ٹیکٹکس ہیں پیسے نہیں دیں گے اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو وہ نہیں کیا it won't work it won't work اور ایکولیٹی کی بنیاد پہ امیریکن پولیسی میکرز کو ٹریٹ کرنا چاہیے ہر ملک کو